پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کا راج مارکٹ دو گھنٹے بند کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا کاروبار کے دوران دو ہزار سے زائد پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس اٹھائیس ہزار سے زائد کی سطح پر موجود ہنڈرڈ انڈیکس میں چھ اشار یا آٹھ فیصد کمی ہو چکی سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈھوپ گئے کوسیر عظم عمران خان آج بڑے ریلیف پاکچ کا اعلان کریں گے کمزور طبقات کے لیے ایک سو بیس ارب یوٹیلیٹی سٹورز پر پچاس ارب خرچ کرنے کی تجویز زیر غور بجلی گیس اور پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان متوقع وزارت خزانہ کے حکام کہتے ہیں ڈیلی وجس کے لیے وظیفہ مقرر ہو سکتا ہے پیٹرول کے قیمت ستر روپے فی لیٹر کم کی جائے شرح سوت کم کی جائے بجلیو اور گیس کا بل معاف کیا جائے اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا حکومت سے مطالبہ کہا کہ اگر تفتان کے معاملے کو صحیح سے ڈیل کیا جاتا تو پاکستان کا آج یہ حال نہ ہوتا وزیراعظم سے مشترکہ مفادات کاؤنسل کا فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ کرونا وارس پر اتفاق کے رائے پر کیسے پیدا کیا جائے پیپلز پارٹی چیرمن بلاول بھٹو کی دعوت پر اور آل پارٹیز کانفرنس طلب نو لیگ جماعت اسلامی ایم کی ایم بلوچستان نیشنل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی سمیت دیگر جماعتیں شریک ہوں گی کرونا وارس سے مطالب بیانیے کی تشکیل پر مشاورت ہوگی لاہور میں کرونا سے متاثر ایک مریض جام بھٹو سبائی وزیر سہت نے تصدیق کر دی پنجاب میں متاثرہ مریضوں کی تعداد دو سو ننچاس سندھ میں تین سو ننانوے کے پی میں اڑتیس بلوچستان میں ایک سو دس متاثر اسلامباد میں پندرہ گلگت میں اسی اور آسات کشمیر میں ایک شخص متاثر پاکستان میں کرونا سے اموات کی تعداد سات ہو گئی ملک بھر میں آٹھ سو بانوے متاثر دس افراد سہتیاب ہو چکے کرونا وارس نے ٹرینے بھی رکوا دی پاکستان ریلویز نے آج رات سے سات دن تک کے لیے ملک بھر میں ٹرینے سرویس موطل کرنے کا فیصلہ کر لیا موطلی کا اطلاق صرف مسافر ٹرینوں پر ہوگا مال بردار ریل گاڑیاں معمول کے مطابق چلیں گی کرونا وارس نے نمٹنے کے لیے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن سیول انتظامیہ کی مدد کرنے کے لیے فوج تائینات سندھ پنجاب اور بلوچستان میں عوامی مقامات سرکاری اور نجیدارے شاپنگ مالز اور پبلک ٹرانسپورٹ بند خیبر پختون کا میں پانچ دن کی عام تاتیل آزاد کشمیر میں تین ہفتوں کے لیے سب بند سندھ پھر میں لوگ ڈاؤن کا دوسرا روز کراچی کے کئی علاقوں میں پابندیوں کو ہوا میں اڑا دیا گیا شہری گھروں سے باہر دبل سواری پر پابندی کے باوجود سڑکوں پر مٹرگشت گلی محلوں میں نوجوانوں کی بیٹھک سکر میں بھی چائے کی ہٹیل کھل گئے پولیس اہلکار بھی کھانے پینے میں مصروف اور حکومت سندھ کا دہاری دار طبقے کے لیے سینٹرلائز طریقہ اپنانے کا فیصلہ وزیرعالہ مراد علی شاہ نے مالی امداد اور راشن پہنچانے کے لیے کمیٹی بنا دی پی پی چیئرمن بلاول بھٹو کی عوام سے گھروں میں رہنے کی درخواست کوئی بیمار ہے تو رابطہ کریں حکومت ٹیسٹ کرائے گی سرکاری قیمت چھپن روپے مگر بازار میں اول درجہ پیاز کی کام 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 قیمت اسی روپے ہے آلو تیس سے بڑھ کر پچاس روپے فی کلو ہو گیا بھنڈی توری نے تو ریبل سینٹری کر لی مٹر اور پالک چالیس روپے کلے لے دو سو جبکہ بینگن ساٹھ روپے فی کلو تک پہنچ گیا مگر دکاندار کہتے ہیں کہ سبت ملڈی سے مہنگی سبزیاں خرید کر سرکاری ریٹ پر کیسے بیچیں آلو کی فضل اس دفعہ کام ہے اس لیے مہنگے ہیں اس دفعہ سستے ہوئے نہیں ہیں وہ مارگیٹ میں پیچھے سے مہنگا ہوگا آگے بھی زہر مہنگے بھگے گا عوام جو وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ سمانی پاکستان میں بھی نہ ختم ہو جائے ہم پہ وہ کلو چیزیں لے کے جاتے ہیں وہ پانچ کلو چیزیں لے کے جانے لگ پڑے ہیں درامدی سبزیاں ادرک اور لیسن بھی و دستور چار سو رپے فی کلو بک رہے ہیں کیمرامین خرم فیاض کے ساتھ محمد اکمان سمان لاہور ہم ایک آزاد مسلم ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں یہ الفاظ انیس سو چالیس میں اسی ٹائپ رائٹر پر تحریر کیے گئے جب قرارداد پاکستان لکھی جا رہی تھی یہ تاریخی خزانہ عدیب نظیر چنہ کے پاس محفوظ ہے نظیر چنہ کے والد عبدالقیوم چنہ کو قائد عظم کے قریبی ساتھی اور تحریک پاکستان کے رہنما پیر علی محمد راجدی نے انیس سو باون میں یہ ٹائپ رائٹر تحفے میں دیا تھا اس قدیم ٹائپ رائٹر پر صرف قرارداد پاکستان ہی نہیں دیگر اہم قراردادیں بھی رکم کی گئی تین مارچ انیس سو تینتیلیس کو سندھ اسمبلی نے پاکستان میں شمولت کی قرارداد جی ایم سید کی وہ پاس کی وہ بھی راجدی صاحب نے ٹائپ اور اسی ٹائپ رائٹر پر کی سن انیس سو چالیس کی قرارداد تاریخی جیسے پاکستان قرارداد کہا جاتا ہے تیس مارچ پیر علی محمد راجدی نے نہ صرف ٹائپ کی لیکن وہ قرارداد کی ڈرافٹ نظیر چنہ کے والد نے یہ ٹائپ رائٹر اسلامیہ کالیج سکھر میں رکھوایا تھا لیکن وہاں شاید قدردانوں کی تمی تھی یہ سن انیس سو انیس سو تیس تیس کے زمانے کا ہے ہم نے بھی اس کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے امروالد صاحب جب تک تھے وہ تو کورٹ میں ان کو یوز کرتے تھے اس وقت تو چلتی تھی یہ بعد میں اس کو کالیج میں سنبھال کر رکھا ہے اکیسویں صدی میں جہاں انگلی کے اشارے پر اب سارے کام ہو رہے ہیں وہیں اس منفرد اور تاریخی ٹائپ رائٹر کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا بظاہر یہ ایک عام سا ٹائپ رائٹر ہے جو اپنا دور گزار چکا ہے مگر اس سے لکھی گئیں تاریخی قراردادیں خاص کر قرارداد پاکستان کی وجہ سے اسے تاریخی اہمیت حاصل ہے نظیر چنہ کے پاس یہ تاریخی اساسہ محفوظ تو ہے مگر وہ چاہتے ہیں کہ اسے میوزیم میں رکھا جائے تاکہ لوگ اس کی اہمیت سے واقف ہو سکیں کمیرمن سنہ اللہ کے ساتھ شایان سلیم سامہ کراچی خیور بخت انخواہ میں امن بحالی کے سمراد پشاور صدر میں قائم قدیم سنہری مسجد کو پچیس سال بعد خواتین کے لیے کھول دیا گیا اب مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی باجمات جمعہ نماز کی ادائیگی کر سکیں گی خواتین کی نماز کے لیے بلائی منزل مختص خواتین نے بھی سنہری مسجد کے دوبارہ کھلنے پر خوشی کا اظہار کیا سنہری مسجد میں دوبارہ سے انتظامات شروع ہو گئے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہے انشاءاللہ ہم بھی وہاں پہ جائیں گے اور جمعہ کی نماز اپنی خواتین بہنوں کے ساتھ ادا کریں گے ہم اسلامباد جا کر پیسل مسجد میں باجمات نماز ادا کرتے ہیں تو اس طرح ہم سنہری مسجد میں نماز ادا کر کے بہت خوشی محسوس کریں گے نماز کے ساتھ خواتین کے لیے درس کا بھی اعتمام کیا گیا ہے جبکہ خواتین کی سیکیورٹی کا بھی انتظام موجود ہے کیمرمن کامران خان کے ساتھ سجاد حیدر سما پشاور کاروباری ہفتے کا آخری دن سٹاک مارکر کے لیے خوشکبری لائیا دس روز کے بعد سٹاک مارکر میں ریکاوری ہوئی تو سرمایہ کاروں کی جان میں جان آئی دس ہزار پوائنٹ کمی کے بعد شیئرز کی قیمت بہتر ہونے پر خریداری کا رجان دیکھا گیا ہنڈرڈ انڈیکس پانچ سو سینسس پوائنٹ اضافے سے تیس ہزار چھے سو سٹاک کی سطح پر بند ہوا ہماری حالات ہماری سچویشن جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی دیکھا جاتا لیکن ہماری اکانومی میں کتنے ایشیوز نہیں ہیں آئل کی پرائسز اگر جیسے گورنمنٹ کو چاہیے کہ فورن اراؤنس کردے پاس آن کردے تو اس سے کیا ہوگا انفلیشن کے نمبرز اور نیچے آ جائیں گے دس روز بعد شیئرز کی قیمت بڑھنے پر مارکٹ کرپیلائزیشن بھی اسی عرب روپے کا اضافہ ہو گیا جو اب پانچ ہزار آٹھ سو انتر عرب روپے ہو گئی ہے کیمرمن کامران مدین کے ساتھ اشرف خان ساما کراچی جنوبی پنجاب کی دو اہم شخصیات نے بہاولپور کو سیکرٹیریٹ بنائے جانے کا دعویٰ کر دیا جنوبی پنجاب ایگزیکٹیف کونسل کے چیئرمن تاہر بشیر چیما نے بتایا کہ وہ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں موجود تھے جہاں پر بہاولپور کے حق میں فیصلہ ہوا پرائم نیستر صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی یہ ساؤتھ پنجاب کا جو سیکرٹیریٹ ہے وہ بہاولپور میں بنے گا سٹاپ گیپ رینجمنٹ کے طابے ان کا ذہن یہ تھا کہ ایڈیشنل آئی جی جو پولیس کی ہیں سبائی وزیر حراک نے بھی تاہر بشیر چیما کی بات کی تصدیق کی ہے دونوں حکومتی شخصیات نے وزیر اعظم کا فیصلہ بہاولپور کے حق میں ہونے کا دعویٰ تو کر دیا ہے لیکن تاہل وزیر اعظم اور وزیر اعلا پنجاب کی جانب سے باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا کیمرمن محسن اقبال کے ساتھ نئے مشروبات سما لاہور سواد کی حسین وادی مالم جبا میں سیاہوں کے ڈیرے بچے بڑے سب ہی سرد موسم کے مزے لیتے رہے بعض منچلے علاقائی دھن پر رکس کرتے نظر آئے سیاہوں کا کہنا ہے برزباری سے وادی کا حسن مزید نکھر گیا لائف سنو دیکھنے کا بہت زیادہ چاہتا ہے اپنی لائف میں میں پہلی بار دیکھ لی اور وہ ڈریم پورا ہو گیا بہت مزا آ رہا ہے اور اس سے زیادہ ہم انجوائے کریں گے دوستوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ نیجرل بیوٹی کو ضرور یہاں پر آ کر انجوائے کریں یہ لائف بہت مزے کی ہے یہاں پر ضرور آئیں اور ضرور انجائے کریں نوجوان برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے پر پھینکتے رہے قواتین خوبصورت مناظر کو یادگار بنانے کے لیے تصاویر بھی بنواتی رہیں کیمرمن فرزند علی کے ساتھ سید شہاب الدین سما مالم جببہ عدبی تنظیم زاویہ نے شیر و سخن کی محفل سجائی کرسیے صدارت سنبھالی افتخار اردو افتخار عارف نے مہمان خصوصی تھے احسان اکبر عشق اب حسن سے کہتا ہے کہ ہر سو مجھے دیکھ میں زمانے پہ نظر رکھوں اگر تو مجھے دیکھ بزرگ شورا نے پورسر کلام پیش کر کے سماں باندھ دیا دکھا ہوا ہے جو دل اپنے دوستوں سے تیرا اچھا ہے بات تو اس غبار میں دشمن سے رابطہ تو نہ کرے بہت اچھا ہے بات دلِ تباہ کو آباد جیسے میں نے کیا کرے گا کون تجھے یاد جیسے میں نے کیا چلو ہم بھی کسی کام آگئے ہیں نہ ہوتے ہم تو یہ سہرہ گیا سمجھے نوجوانوں نے بھی پختہ کلام پیش کر کے خوب داد سمیٹی کوئی خواہش کوئی حسرت نہ ہو جب تم ہی بتلاو دعا کیسے کریں ایک ہی شخص کی خاطر کاشف ساری دنیا کو خفا کیسے کریں خجل کرنے لگی مجھ کو تیری آنکھوں کی حدد دوپٹا بارہا سر سے سرکنا کامرابین زیافت عباسی کے ساتھ حسین کلیم سما اسلام آباد مجھ کو تیری آنکھوں کی